بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ٹی ٹائم کیک کی رسپی شیئر کریں گے اور جھٹ پٹ ہمارا کیک بہت سپنچی بنیلا کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے ہم اپنے بیکنگ ٹوز کی آئٹم کی ضرورت نہیں پڑے گی تین سے چارنگ ایلینز میں گھر کی چیزوں میں ہی کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا ہم نے لئے دو کپ میدہ ایک کپ شوگر، ایک کپ کوکنگ آئل، بیکنگ پاؤڈر بنیلا ایسنس کے چند راپ چار ہم نے انڈے شامل کرنے ہیں اس کے اندر تو یہ انگیڈین اس کے علاوہ ہم نے اس میں ملک شامل کریں گے تو چلی ریسپی جروع کرتے ہیں ہم نے ان کو کس طرح یوز کرنا ہے سب سے مین بات جو بھی چیزیں ہم یوز کرنی ہیں وروم ٹمپریچر پہ ہو کہ کوئی بھی چیز زیادہ گرم یار ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے ہم نے ایک بلینڈر لیا ہے بلینڈر میں ہم نے ایک کپ شوگر ایک کپ کوکنگ آئل شامل کیا ہے چار انڈے شامل کیا ہے تین سے چار ڈاپ ہم نے ونیلا ایسن اس میں شامل کیا ہے دوسری طرف ہم نے ایک چنی لیں گے چنی کے اندر دو کپ میدہ شامل کریں گے دو ٹی سپون ہم نے بیکنگ پاؤڈر شامل کیا ہے بیکنگ سوڈا ہم نے یوز کرنا ہے بیکنگ پاؤڈر ہم شامل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے بلینڈر میں چیزیں ایڈ کی تھیں ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے بلینڈنگ ٹائم ایک منٹ سب سے جو لو سپیڈ ہے اس پر ہم نے ایک منٹ کاؤنٹ کر کے اس کو بلینڈ کرنا ہے ایک منٹ سے کم یا زیادہ ٹائم نہیں لگانا وانہ ہمارا کیک نہیں بنے گا ایک منٹ کے بعد ہم نے اس کو ایک بردن میں نکال لیا ہے اور اب چھانی میں ہم نے جو میدہ اور بیکنگ پاؤڈر شامل کیا تھا اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ اس کے جو بھی گھٹلیاں ہم کر رہے ہیں وہ نہ بن سکیں اور بیکنگ پاؤڈر اور میدہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب ہم نے انٹی انٹی کلاک وائز یا کلاک وائز ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ڈریکشن ہم نے ایک ہی رکھنی ہے چاہے کلاک وائز رکھ لیں یا انٹی کلاک وائز کبھی بھی نہیں کرنا کبھی کلاک وائز کبھی انٹی کلاک وائز نہیں ہم نے ایک ہی ڈریکشن رکھنی ہے کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز اسی طرح اس کو مکس کرنا ہے باقی جو تھوڑا سا بیٹر بلینڈر میں بچ گیا تھا اس میں تین سے چار سپون ہم نے نارمل دول شامل کیا ہے اس کو بلینڈ کر کے اس میں وہ بھی شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے دوسری طرف ہم نے جو بھی کنٹینر جس میں ہم نے اس کو بنانا ہے اس میں بٹر پیپر بیٹر جب اس میں شامل ہو جائے گا تو اس جو بھی آپ نے برطن دیا اس کو اچھی طرح اس کو سیٹ کر لیں گے تاکہ بابس وغیرہ اس میں نہ رہیں اب ہم نے ایک پتیلے کو پندہ منٹ پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا وہ پری ہیٹ ہو چکا تھا اب ہم نے اس کے اندر اس کو پین کو اس کے میں رکھ دیا ہے اور اس کو نارمل سے تھوڑی سی زیادہ ہیٹ رکھیں گے یہ ہیٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے اتنی ہی ہیٹ رکھنی ہے اور 40 سے 45 منٹ تک اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب 40 منٹ ہوں اس کے بعد ہم نے کیک کو چیک کرنا ہے اور ایک سٹک سے ہم کو چیک کریں گے ہمارا کیک پنچ کی ریڈی ہو چکا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہمارا چیک کریں گے یہ بیٹر اس کے ساتھ بلکل لگتے نہیں ہے بلکل صاف ہمارا یہ سٹک ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا کیک پنچ کی ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور ٹھنڈا کریں گے لیکن اگر اس کے ساتھ بیٹر لگ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہمارا کیک ریڈی نہیں ہوا مزید سے پانچ سے داس منٹ پکائیں گے پھر اس کو نکال لیں گے یہ ایک اور کیک میں نے بنایا تھا وہ بھی بن کے ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اپنی مرضی کی شیپ اس کو کار لیں گے دیکھیں کتنا زبردست اور خوبصورت مزیکار ٹیسٹی سوٹ پنچی کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت کم نیڈینز میں یہ بنتا ہے اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے جو ریشو میں نے بتایا ہے جس طرح میں نے میتھر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سویم اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اسی طرح کا زبردست سپنچی ٹی ٹائم کیک بن کے ریڈی ہو جائے گا مختلف شیف بزار میں بلتی ہیں جو شیپ جس شیپ کا بھی آپ کیک بنانا چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ میں ہیں وہ ایک اور شیپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی تھی جس طرح کے بیکری میں بلتے ہیں ہم اس کو کٹیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کیس طرح کا سپنچی سوفٹ اور ڈلیشیس کیک بنا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہیں سپنچی ہیں بہت ہی زبردست یہ کیک بنا ہے اس کو بنانے کے لیے نہ ہی آپ کو اون کی ضرورت ہے نہ ہی بہت سارے بیکنگ کے ٹوز آپ کو چاہیے جسٹ آپ نے یہ ریشو اور میتھر کو فالو کرنا ہے اس طرح کا زبردست بیکری جیسا کیک اس سے بھی زیادہ بہتر کیک آپ گھر کے بنا سکتے ہیں آپ اسے ضرور پرائی کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈی آپ کو اچھی لگی تو میری چینل کو ضرور سب سکرائب کیجئے گا اللہ حافظ